السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میرے پیچھے آپ کو مکعی کا ایک کھیت نظر آ رہا ہے جو کہ سٹاک راڈ کی بیماری کی وجہ سے مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے یہ کافی بڑا کھیت ہے اور یہاں پہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کون سی بیماریوں کا عطاق ہے کہ یہاں پہ ہم نے سیمپلز لیئے ہیں لیبارٹری میں لے کے گئے ہیں اور اس کیسولیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں اسی کے ساتھ ہم نے ایک اور کھیت لگایا ہوا تھا جہاں پہ ہم نے ایک پروڈکٹ ٹیسٹ کیا تھا جس کو ٹرائکوشیڈ کرتے ہیں جس میں کسان دوست پر فونڈی ٹرائکو ڈرما ہوتی ہے وہ کھیت بلکل صحت مند کھڑا ہے جبکہ یہاں جہاں پہ پچھلے سال بھی سٹاک راڈ کا حملہ ہوا تھا اور سٹاک راڈ کے حملے کی وجہ سے پچھلے سال بھی جو ہے وہ مکعی خوشک ہو گی تھی اور اس سال بھی یہ مکمل طور پر خوشک ہو چکی ہے جبکہ دوسرے کھیت میں بھی جو تھا سٹاک راڈ کا حملہ ہوتا رہا ہے پچھلے سالوں میں لیکن اس دفعہ ٹرائکوشیڈ کے استعمال کی وجہ سے وہاں پہ کھیت جو ہے وہ بلکل صحت مند کھڑا ہوا ہے میں دونوں کھیت آپ کو دکھاتا ہوں پہلے ہم یہ بیماری زیادہ کھیت جو ہے وہ اندر سے چل کے آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہاں پہ مکعی کے جو چھلیاں ان کا کتنا نقصان ہو چکا ہے تو آئیں تھوڑا سا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت کچھ ٹانڈے کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہیں نیچے سے جو کمزور ہونے کی وجہ توٹ گئے ہیں اگر ہم یہاں پہ ٹانڈوں میں چھلیوں کی بات کریں تو میں یہ کچھ چھلیاں آپ کے سامنے اگر توڑ کے دکھاؤں تو یہاں پہ پاہ ہم دانے جو انہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں یہ دیکھیں یہ اگر ہم چھلی کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی چھلی میں دانے نہ ہونے کے برابر ہیں بلکہ پولینیشن سے پہلے ہی یہ سٹاک راڑ کی وجہ سے خراب ہوگی تھی نیچے سے جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں گے تو نیچے سے اس کا تاندہ جو ہے وہ اس کا ویسکولر سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور ویسکولر سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے پیداوار بری طرح متاثر ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اگر ہم چھلی سے نکالیں تو چاند دانیں جو ہیں وہ پچکے ہوئے ہمیں ملتے ہیں باقی سارے جو ہیں خراب ہے تو اس طرح کی چھلیاں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں تو اندر جو ہے وہ کھیت جو ہے پورا کا پورا یہ سٹاک راڑ کی وجہ سے متاثر ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیداوار کا نقصان تقریباً سو فیسد ہو چکا دوستو اب ہم آپ کو دوسرے کھیت میں لے چلتے ہیں جو کہ اسی طرح کی زمین تھی اور اسی طرح کی اس کی سٹاک راڑ کی ہسٹری تھی لیکن وہاں پہ صرف ایک چیز کا فرق تھا ٹرائکوشیڈ استعمال کیا گیا اور وہ کھیت آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو اب میں اس کھیت میں کھڑا ہوں جہاں پہ ٹرائکوشیڈ کا استعمال کیا گیا اور اگر میرے اس طرف آپ دیکھیں تو اس طرف وہ کھیت ہے جو سٹاک راڑ کی حملے کی وجہ سے بلکل خراب ہو چکا ہے یہ ایک ہی سوئنگ ڈیٹ ہے باقی ساری چیزیں سیم رکھی گیا ہیں صرف ٹرائکوشیڈ کا جو ہے وہ استعمال کا فرق ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو چھلیاں بلکل صحت ماند ہیں ٹانڈے ابھی تک بلکل ہرے بھرے ہیں اور ہرے بھرے ہونے کی وجہ سے یہاں پہ چھلی کی برپائی بھی برپور ہوئی ہے اور ایک بھی ٹانڈا جو ہے آپ اگر اس پورے کھیت میں دیکھیں گے تو آپ کو سٹاک راڑ سے متاثر نظر نہیں آئے گا تو مقابلت ماند آپ کو یہاں پہ ٹانڈے ملیں گے سٹاک راڑ کا حملہ بلکل بھی نہیں ہوا اور اس کے ساتھ جو میرے اچھے آپ کو کھیت نظر آ رہا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ مقابل طور پر سٹاک راڑ کی بیماری کی وجہ سے متاثر ہوا ہے اور وہاں پہ پیداوار کا نقصان جو ہے وہ سو فیصد ہوا ہے تو یہ تھا ایک ٹرائیکو شیلڈ کے مطلق ایک جو پریکٹیکل فیلڈ ٹرائل اور یہاں پہ ہمیں بتاتا چلوں کہ ٹرائیکو شیلڈ میں ہے کہ ٹرائیکو شیلڈ بہت ساری زمین سے پیدا ہونے والے بیماریوں کو بہترین طریقے سے کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوستو اگر آپ نے ٹرائیکو شیلڈ اپنے کھیت میں استعمال کیا ہے کیونکہ ہم پچھلے تین سالوں سے کسانوں کو یہ ٹرائیکو شیلڈ پروائیڈ کر رہے ہیں تو اپنا تجزیہ اپنا تجربہ نیچے کومنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ